حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار حضرت علی ابن الحسین جب کبھی اللہ کی نعمت کو یاد کرتے تو سجدہ کرتے جب بھی کوئی آیتِ قرآنی جس میں ذکر ہوتا تو سجدہ کرتے اور جب بھی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نقصان کو دفع کرتا اور گزن سے بچاتا یا کسی مکار کی مکاری کو دور کرتا تو آپ علیہ السلام سجدہ شکر بچالاتے اور جب کسی نماز فریضہ سے فارغ ہوتے تو سجدہ کرتے جب دو آدمیوں کے درمیان سلح کراتے تو سجدہ کرتے اور سجدے کا نشان آپ علیہ السلام کے تمام آزا پر نمائی تھا اسی لئے ان کا لقب سجاد ہو گیا